بللہ الرحمن الرحیم شہادت شہزادہ قاسم علیہ السلام شہزادہ قاسم امام حسن علیہ السلام اور بی بی ام فروہ کے بیٹے اور مولا حسین کے بھتیجے تھے وہ اتنے کم سند تھے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت ان کو الگ محمل میں بٹھانے کے بجائے مستورات کے محمل میں سوار کیا گیا تھا روایت بتاتی ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت شہزادہ قاسم بالگ نہیں تھے ان کی عمر تقریباً تیرہ سال تھی لیکن ان کا دل شوق شہادت سے لبریز تھا ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح امام حسین سے ازن جہاد ملے سباشورہ جب امام حسین علیہ السلام شہدہ کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو جناب قاسم علیہ السلام نے بیتابی سے پوچھا کہ کیا شہدہ کی فرصت میں میرا نام بھی شامل ہے امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور سوال کیا برادر دادے تمہاری نظر میں موت کیسی ہے جناب قاسم نے جواب دیا چچا موت میرے لئے شہ سے زیادہ شینی ہے اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے نور نظر تم بھی کل شہید ہونے والوں میں سے ہوگی اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا شہدہ قاسم جے سن کر خوش ہو گئے اور روایت یہ بھی بتاتی ہیں کہ آشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام جناب قاسم علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اس پر شہدہ دینے چچا کو وہ بس یہ دکھائی جس میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو آشورہ کے دن اپنے چچا پر قربان ہو جانے کی تاقید کی تھی وسیعت پڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے آزدہ دل کے ساتھ آپ کو میدان جنگ کی طرف رخصت کیا تمام واقعہ کربلا میں آپ کسی کتاب میں نہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی رخصتی کے وقت بہوش ہوئے ہوں یہاں تک کہ جناب علیہ اکبر گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے خود سوار کیا تھا خود اپنا امامہ اتار کر علیہ اکبر کے سر پر رکھا لیکن جناب قاسم کی روانگی کے وقت قاسم کو گلے سے لگا کر اتنا روئے کہ مولا بہوش ہو گئے حمید ابن مسلم عزدی مورخ کربلا کا پیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کربلا کار راز کی طرف آتے دیکھا جس کا چہرہ چودین کے چاند کی ماند چمک رہا تھا حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم پر ذرا نہ تھی لیکن آپ نے اپنی تلوار سے تقریبا 35 ورات کو جہنم واصل کیا آپ کی جرات اور شجاعت پر لشکر عمر بن سعید خوف زدہ ہو گیا اور آپ پر پتھراؤ شروع کر دیا موقع کو گنیمت جانتے ہوئے عمر بن سعید نامی شخص نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا آپ گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آئے اور چچا کو مدد کے لئے پکارا امام حسین علیہ السلام آپ کو بچانے کے لئے آگے بڑھے تو دونوں طرف کے گھوڑے شہزادوں پر اس طرح دھوڑائے گئے کہ شمال کے گھوڑے جنوب اور جنوب کے گھوڑے شمال کی طرف دھوڑ گئے اور آپ کے جسم ناظرین گھوڑوں کے سموطلے پامال ہو گیا مولا حسین نے کاسم کو اٹھایا موں پر رکھا سینے کو سینے سے ملایا پھر تیرہ سال کے بچے کی لاش کی حالت یہ تھی کہ وہی بچہ مہدان جنگ میں آتے ہوئے جس کے پاؤں رکابوں تک پہنچ رہے تھے اب اس کے پاؤں زمین پر گسیڑتے ہوئے آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ رحمت سے دور ہے وہ قوم جس نے تمہیں قتل کیا قیامت کے دن تمہارے جد امجد اور والد گرامی ان کے مدعی اور مخالف ہوں یا اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی عذاب میں مبتلا کر کسی کو بھی نہ چھوڑنا اور ہرگز ان کی مغبرت نہ کرنا پیارے دوستو ایسے امان افروز واقعہ سننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں انشاءاللہ تعالی ایسے واقعہ تلے